تو ہم لوگوں نے ایک نیا سٹیٹ اپ اس لیے شروع کیا ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کیا جائے اپنے شیڈول میں سے تھوڑا ٹائم نکال کے اور ساتھ ساتھ آپ کو ان سب ٹول کی ایکسیس دی جائے تاکہ آپ لوگ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ میرے پاس بسوں نہیں تھا یا میرے پاس ایسی ایم رش نہیں تھا نہیں تو میں یہ کر دیتا مطلب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کاش میرے پاس ایکسیس ہوتی تو آپ سب کے پاس ایکسیس ہے بہت سی اپریسیشن آپ لوگ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس سب کے لیے میں آپ لوگ کو تھینکس کروں گا اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ وائرل بلاغنگ شروع میں بھی ہم لوگوں نے جو میرا فرس ویبینار تھا اس میں جب میں نے کیورڈ ریسرچ بتائی تھی آپ لوگ کو کہ ہائی سی پی سی ہائیلی پروفیٹیبل کیورڈ آپ لوگ کیسے نکال سکتے ہیں ایسی ہم رش کی مدد سے اس کے سیکنڈ ہاف کے اندر میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ وائرل بلاغنگ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو جب کیورڈ ریسرچ سکھائی جاتی ہے تو ان کا next question یہ ہوتا ہے کہ sir how i will rank it ٹھیک ہے تو secondly آپ کا مطلب trigger کرتا ہے آپ کا mind کیورڈ تو میرے پاس آ گیا لیکن ہم نے اس کو rank کیسے کرنا ہے تو rank کرنے کے لیے آپ کو اور skills چاہیئے مزید skills چاہیئے کہ آپ نے content کیسے اپنا سارا manage کرنا ہے جو میں نے last webinar میں کونٹینٹ مارکٹنگ میں تھوڑا cover up کیا تھا اس کو بلکہ in detail کیا تھا تھوڑا تو نہیں تھا وہ اور secondly یہ ہے کہ آپ نے backlink profile کیسے بنانا ہے آپ نے کہاں پہ جا کے links بنانے ہیں آپ کا anchor text کیا ہونا چاہیئے آپ کی link velocity کیا ہونی چاہیئے آپ کی link diversity کیا ہونی چاہیئے کن کن platforms پہ links بنانے ہیں تو that is a complex process ٹھیک ہے ہم نے اگر آپ کے پاس کیورڈ آ چکے ہیں اور آپ SEO میں جا رہے ہیں اس کو rank کرنے کے لئے you will need some time around 40-60 to 70-80 days depending on your skills کہ آپ کس طرح سے اس کو target کر رہے ہیں لیکن ایک newbie بندہ وہ اس دوران میں demoralize ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی new ہوتا ہے اور جب وہ 40-60 days میں صحیح سے first of all تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح سے implement نہیں کر پاتا وہ صحیح سے implement نہیں کرتا تو وہ اس کو results نہیں ملتے جب results نہیں ملیں you will not boost yourself result ملیں گے تو آپ آگے چلیں گے اس لئے viral blogging ان سب لوگوں کے لئے best ہے جو کہ جلدی result دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ wait نہیں کرنا چاہتے آپ SEO سیکھیں میں SEO کو discourage نہیں کر رہا یہاں پہ کہ آپ SEO چھوڑ کے viral blogging میں آ جائیں SEO سیکھیں meanwhile آپ کو یہ ایک ایسی website ایک ایسا project launch کریں جو آپ کو ساتھ ساتھ moral boosting دیتا جائے اور آپ کو کچھ results نظر آنا شروع ہو جائیں میرے first webinar کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو implement کیا اور ان میں سے دو تین success stories میں نے publish بھی کیا تھی group میں بھی اپنے timeline پہ بھی people are making some good money with viral blogging ٹھیک ہے google adsense کے اندر وہ لوگ کما رہے ہیں تو کس طرح سے آپ لوگ viral blogging میں آ سکتے ہیں اور اور کن کن factors کو آپ نے follow کرنا ہے ایک اور چیز میں یہاں پہ تھوڑا discuss کرنا چاہوں گا وائرل blogging میں اگر وائرل blogging میں جتنے attendees ہیں ہمارے پاس یا اور بھی community پاکستان کے اندر ہیں جو بھی لڑکے اس میں آ رہے ہیں جو بھی newbies آ رہے ہیں اگر وہ سب لوگ ایک ٹیم بنا لیں مل کے اس ٹیم کے اندر کیا ہوگا کہ جتنی social media sites ہیں like facebook اور tumblr linkedin reddit stumble upon اس طرح کی جتنی sites ہیں ان sites کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں اپنے profiles بنا لیں آپ سب کے سب ایک بندہ ایک article ڈالے باقی سب اس کو social votes لیں اس سے کیا ہوگا اس کو traffic ملے گی and here we learn meanwhile second بندہ اپنا content prepare کر رہا ہو اس طرح باری باری سب لوگ ایک دوسرے ووٹ شیئرز کریں اور آپ سب کے سب وہاں سے earning کر سکتے ہیں اس idea کو ہم لوگ آپ کو ایک platform دیں گے اس کے لئے کہ آپ لوگ اس طرح سے upvotes دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے next webinar میں اپنے seo rdp platform کے اوپر ہم آپ لوگوں کو ایک نیا platform دیں گے جس میں آپ سب لوگ اپنے social votes کو شیئر کر سکیں گے جس سے آپ کو وائرل بلوگنگ کرنے میں مزید آسانی ہوگی تو next چلتے ہیں next is why viral blogging why viral blogging میں نے ابھی آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا بیسکس بتائی ہیں کہ وائرل بلوگنگ کرنا کیوں ضروری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو نیو بندہ مارکٹ میں آتا ہے بلوگنگ کے اندر آتا ہے وہ آتے ہی کچھ نہ کچھ مارکٹ ریسرچ کرتا ہے کوئی مارکٹ ٹارگٹ کر لیتا ہے کوئی کیورڈز وہ سلیکٹ کرتا ہے ان کیورڈز کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہ کونٹینڈ لکھتا ہے پکچرز ڈالتا ہے اس میں اس کو مینج کرتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے اس چیز میں لیکن اس کے بعد اس کو ریزرلٹس نہیں ملتے ریزرلٹس کیوں نہیں ملتے ایسیو اس کو صحیح سے مینج نہیں کی جاتی اس سے تو وہ تھوڑا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے ڈی مورالائز ہو جاتا ہے تو وائرل بلوگنگ اس لیے میں اس کو سجیسٹ کرتا ہوں نئے بندے کو کہ جب وہ وائرل بلوگنگ میں آئے گا تو وہ اس کو ریزرلٹس جلدی ملنا شروع ہوں گے اگر وہ فیلئر ہوگا تو فیلئر میں اس کا ٹائم کتنا سپینڈ ہوا دو تین چار پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے کے ورک فلو کے بعد اس کو ٹرافک نہیں ملی تو اس کو بیئر کر سکتا ہے وہ ڈی مورالائز نہیں ہوگا نیکس ٹاپک پہ جائے گا اگر بندہ ایک مارکریٹ ریسرچ کرتا ہے ایک نیش پکڑتا ہے اس پہ تین مہینے کام کرتا ہے دو مہینے دو ماہ کام کرتا ہے ڈو منت کے بعد اس کو کوئی ریزرلٹ نہیں ملتا تو وہ کافی سارا ٹائم جب سپوائل کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ سے سٹینڈ اپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو اس لئے وائرل بلوگنگ میں اگر آپ کو تین چار گھنٹے کے ورک فلو کے بعد ریزرلٹس نہیں بھی ملیں گے تو you will go for the next topic جو کہ نیا ٹرینڈنگ ٹاپک ہوگا کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک تو آپ کا ہٹ کرے گئی نو کیورڈ ریسرچ فور کمپیٹیشن انیلیسس کوئی آپ کو کیورڈ ریسرچ کیورڈ ریسرچ میں دو تین سٹیجیز ہیں فرسٹ آف آل آئیڈیا کیورڈ کا آئیڈیا آپ نے نکالنا ہے سیکنڈ آپ نے کیورڈ کا کمپیٹیشن نکالنا ہے اور تھرڈ آپ نے اس کی جو کہ مطلب رینکنگ سٹریجیز بنانی ہے وہ کچھ بھی آپ کو اس پہ نہیں کرنا پڑتا ظاہر ایسیو نہیں ہے تو کوئی بیکلنگ پروفائل ایسیو نہیں ہے ایسیو نہیں ہے وائر بلوگنگ میں ریزن ایک اس کا پلس پوائنٹ ہے ریپیڈ ریزلٹ آپ کو جلدی سے ریزلٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیا آپ کو ٹریفک، ٹیٹس، ارننگ اور یہ سب کچھ آپ کو ریل ٹائم میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے ایسی ٹو دو میں آپ کو سارا پروسس آگے بتانے والا ہوں کہ کن کن ٹولز کی مدد سے ہم لوگ وائرل بلوگنگ کر سکتے ہیں اور وائرل بلوگنگ میں کن کن فیکٹرز کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا there are some techniques very very some techniques اس کو میں ٹرکس نہیں بول سکتا ٹرکس کچھ اور ہوتے ہیں وہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو کہ لیگل، لیجٹ ٹیکنیکس ہیں گوگل کی طرف سے وہ آپ کو تھوڑی سی فالو کرنی پڑیں گی پچھلے ویبینار میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا لیکن آج ہم اس کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے اس کے بعد ہے وائرل بلوگنگ میں content curation possibilities content curate کرنا content generate کرنا اس کو بنانا جب آپ ایک مسل بوسٹنگ پر site بناتے ہو یا آپ gardening کے اوپر site بناتے ہو یا آپ bed sheet designs کے اوپر website بناتے ہو تو آپ اس کا content کیسے manage کر ہوگے آپ کو اس کا content manage کرنے کے لئے پہ ظاہر ہے آپ کو writer hire کرنا پڑے گا یا کسی freelancing site پہ جاؤ گے fiverr ordex freelance بغیرہ پہ جاؤ گے وہاں سے writer hire کرو گے اور article آپ اس کو pay کرو گے اور اس کو content curate کرو گے اس کو manage کرو گے ویب site پہ publish کرو گے that needs some investment جبکہ وائرل بلوگنگ کے اندر آپ لوگ article کو rewrite کر سکتے ہیں بہت سے online rewriting tools ہیں اور second یہ کہ آپ article same to same copy paste بھی کر سکتے ہیں کسی ایک viral site سے news site سے آپ article کو copy کریں اور نیچے جا کے اس کو credit دے دیں وہ کس طرح سے کرنا ہے اس کو consider کرتے ہیں discuss کرتے ہیں تو content curation کی بہت زیادہ possibilities ہیں ویرل بلوگنگ کے اندر آپ کو content management content marketing میں بہت easy resources provide ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی ویب site کا content up to date دکھیں کیونکہ google میں آپ ڈیلی اگر ایک post publish کرتے ہیں ایک normal site کے لیے ایک بلوگ کے لیے ڈیلی سے ایک سے دو post publish کرنا آپ کو time لگتا ہے اس میں لیکن وائرل بلوگنگ میں کیونکہ آپ پاس content easily available ہے تو آپ دس postیں بھی لگا سکتے ہو ایک دن میں تو google میں جب آپ کی site up to date رہے گی content کی وجہ سے تو وہ بھی ایک edge ملے گا rankings میں تو یہ ہے جی کچھ factors ہمارے وائرل بلوگنگ کے یہاں تک کسی کا کوئی question ہے تو وہ discuss کر سکتا ہے کسی کو کوئی confusion ہے تو وہ پوچھ لیں جی اویس اچھا جی تو کوئی سوال نہیں آیا سوال ہے تو پوچھ لیں اچھا ڈیلی کتنی پوسٹ کرنا لازمی ہے لازمی اس میں کچھ نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ وائرل بلوگنگ میں اگر آپ ڈیلی کے تین چار پانچ پوسٹنگ بھی کریں گے تو وہ بھٹ ہے اس میں ایشو نہیں ہے اچھا اگر کسی نیچ میں اتنا وائرل کنٹنٹ نہ ہو تو بندہ کیا کرے وائرل میں نیچ نہیں ہوتی نا وائرل is very wide topic اس میں آپ کسی ایک پرفیکٹ یا ایک ٹارگیٹڈ نیچ کی طرف نہیں جاتے اس میں وائرل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیوز میڈیا سائٹس اس میں آپ لیمیٹڈ نہیں ہوتے کسی ایک سائٹ کے کسی ایک ٹاپک پہ اچھا ایک اور جوال ہے is وائرل بلوگنگ لانگ ترم exactly ڈیلی ہوتی ہے نا وہ کسی دن اگر نہیں ہوں گی تو اس دن وائرل بلوگنگ نہیں ہوں گی اچھا وائرل بلوگ اور نیوز بلوگ میں کیا فرد ہو سکتا ہے یا کس طرح آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیا جائے every news is not وائرل ٹھیک ہے نیوز جو ہے وہ ساری کی ساری وائرل نہیں ہوتی اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ سائٹ کو سبمیٹ کروانا ہے گوگل نیوز کے اندر اور وہ والی بلوگنگ کیا ہے اس کا ایک ٹرک کرائٹیریا ہے اس کو آپ وائرل بلوگنگ کے ذریعے سے نہیں کر سکتے اس میں ایشو ہے کہ جو آپ گوگل نیوز کے اندر ویب سائٹ سبمیٹ ہوتی ہیں اس میں اس کا ایک پورا سٹرکچر ہے آپ اس کی گوگل نیوز کی پولیسیز پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے then وہ آپ کو اس میں سبمیٹ کرتا ہے اس میں گرامیٹیکل ایررز کو بالکل بھی اکاموڈیٹ نہیں کرتا گوگل لیکن وائرل بلوگنگ میں جب آپ ریال ٹائم میں آرٹیکل اٹھا کے ڈال رہے ہوں گے ری رائٹ کر کے تو اس میں گرامیٹیکل میسٹیکس بہت زیادہ ہوں گی تو گوگل نیوز میں اپرووال ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے ایسی سائٹ کا اچھا جی وائرل بلوگنگ کے لئے کس طرح کی ڈومین آپ کلی ہے ڈومین نیم رکھنا چاہیے اس میں کوئی ایسیو ریلیٹڈ ڈومین تو ہوتی نہیں ہے آپ کوئی پارشل میچ یا ایکزیکٹ میچ ڈومین نہیں چاہیے کہ آپ کا کوئی کی ورڈ ہے اس میں آپ جو ہے وہ ٹرینڈنگ ٹائپ یا برینڈنگ ایک برینڈ نیم ٹائپ بناتے ہو جیسے وائرل نائن ٹائپ کوئی سائٹ ہے تو آپ ایک برینڈ نیم بناتے ہو اس میں کوئی کی ورڈ بغیرہ نہیں چاہیے کر رہے ہیں اچھا ایک ہمارے پر سکس سٹوری آری ہے اس آرم مسوری کے وہ بریلت زندگوں کو ہمارے بلوگنگ بیلت وہ نہیں کر رہے ہیں هیونٹ بلوگنگ کر رہے ہیں اور پرائیس بوارڈ دو اور آر دو وائے دو بار وہ کیا بلتے ہیں اس پر اپنی اپنی ملیت پر رہے ہیں یہ بھی ایک ایک زیمپل ہے ٹائپ نہ ہاتی ہیں میں وہی کہتا ہم ایک تو یہ یہ جو ہیں سارم کر رہے ہیں جو ایک ٹاپک کے اوپر پھرس کریں ایک ریزلٹ آتا ہے اور وہ ریزلٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی ایونٹ بلوگنگ میں آ جاتا ہے وائرل is ڈیلی بیس وائرل کسی ٹائم فریم کے بعد نہیں آتا وائرل کونٹینٹ ہوتا رہتا ہے 24 آرز میں وائرل کونٹینٹ آتا رہتا ہے تو آپ نے اس میں سے کسی ایک کونٹینٹ کو ٹریگر کرنا ہے اور اسے ٹریفک جنریٹ کرنا ہے آپ نے یہ نہیں بیٹھ کرنا کہ یہ ون ویک بعد آئے گا اس کا ریزلٹ آ رہا ہے وان ویک بعد اس اکیڈمی کا ریزلٹ آ رہا ہے یا تھری ڈیز بار یہ کوپن کوڈ ریلیز ہو رہے ہیں یا فائیو دیز بار یہ پرائز بانڈ کے ریزلٹ آ رہا ہے وہ وائرل میں نہیں آئے گا وائرل وہ ہے جو کہ ریل ٹائم میں ہو رہے ہیں وہ ایونٹ یا ٹرینڈ بیس نہیں ہوتے اچھا وائرل بلوگنگ میں ایک کیورڈ سی پی سی جو ہے وہ بہت لوگ ہوتا ہے میں اس کو بتاؤں گا اس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے ہم لوگ اس میں کہ ہم کیسے اس کو منیج کر سکتے ہیں سی پی سی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی کیورڈ استعمال نہیں ہوتا اب آپ نے اس کو تھوڑا سا کریٹیو اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ایک وائرل ٹاپک اٹھایا ہے اس کو آپ نے ری رائٹ کر لیا ہے دن آپ نے گوگل کیورڈ پلینر میں جانا ہے اور اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ نے کچھ اچھے سی پی سی کے کیورڈ جو ہیں اپنے پیرا گراف میں مرچ کرنے ہیں تھری ٹو فائیو کیورڈ میکسیمم تین سے پانچ کیورڈ آپ نے اپنا جو میڈل جو میٹ آف بی اور پیرا گراف ہے آپ کا جو آئیٹیکل ہے اس میں ڈال دینے ہیں اس سے آپ کا سی پی سی جو ہے وہ بیٹر ہو جائے گی اچھا ایک اہم سوال یہ ہے کہ اکثر وائل سائیڈ ہے وائل ہو جاتی ہے لیکن ان کا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کون سی ہوسٹنگ اچھی ہے یہ تو اب نیکسٹ آ جاتا ہے نا اگر آپ کا سرور ڈاؤن ہے تو آپ ہوسٹنگ سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو اپ گریڈیٹ سرور دے دیں گے کوئی ہر ہوسٹنگ کے پاس اویلیول ہیں آپ دیجیٹل اوشن کا یوز کریں یا کلاوڈ بیس کا آپ کلاوڈ ہوسٹنگ یوز کریں میں وائرل بلوگنگ کے لیے سیجیسٹ کروں گا آپ کلاوڈ سرور یوز کریں کلاوڈ ہوسٹنگ سرویسز جو ہیں وہ ایک تو ان کا ٹائم تو فرسٹ بائٹ یا سرور رسپونڈ ٹائم زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے یوزر ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے اور آپ کی ٹریفک کا باؤنس ریٹ کم ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے آئے بڑے باگیا سرور سے ملے ہی لگے ہیں تو آپ آگے بڑے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہے ہمارا نیکس نیکس ہمارا ہے جی where to get content ideas یا content یا topic آپ نے کہاں سے لینا ہے اس کے لئے different platforms ہیں جو کہ ہم لوگ یہاں پہ اس کو consider کریں گے سب سے پہلے جو ہے آپ کا وہ آتا ہے بس سمو بس سمو پیڈ ٹول ہے اور ابھی جو ہمارے پاس چل رہا ہے بس سمو ڈیٹی کے اوپر آپ کو اس کی full access دی گئی ہے بس سمو کے اندر آپ لوگ trending topics search کر سکتے ہیں اس میں trending آپ کے جتنے بھی 24 hours میں past time کے اندر جو بھی topics trend میں آ رہے ہیں worldwide بھی آپ اس سے select کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ topics لیں گے ان کو آپ copy کریں گے اور اپنی site کے اوپر ڈال رہیں گے اب ہم لوگ بس سمو کو دیکھتے ہیں یہ جیسے بس سمو میرے پاس چل رہا ہے آپ بتائیے کہ سکرین چو ہو رہی ہے سب کو بس سمو والی سکرین آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ ڈولز ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ ڈولز ہیں اس کے اندر most search items آ رہی ہیں trending now کی option ہے اس میں ہم trending now میں اگر جائیں گے تو یہ topics ہیں جو past 24 hours میں trend کر رہے تھے تو آپ نے ان topics کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے ان topics کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس کو rewrite کر لینا ہے یہ سٹوڑی ہے اس article کو آپ نے rewrite کرنا ہے اور اس کو rewrite کر کے جو بھی یہ screen shots اس نے جیسے لگائے ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں اور اسی title کے ساتھ اپنی website پر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کی reason کیا ہے کہ اس topic کو already جو ہے کافی سارے social shares 9.6 لوگوں نے 9600 لوگوں نے اس کو facebook پر share کیا ہے تو یہ اس کے اچھے خاصے shares ہیں facebook کے اوپر اس کے 8.8 کے shares ہیں اس کے 33k shares ہیں اس کے 7k shares ہیں تو different shares آ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ کسی country specific کرنا چاہ رہے ہیں تو میں وہ suggest نہیں کروں گا آپ all country ہی رکھیں اور وہاں سے آپ trending items اٹھائیں اور اس کو اٹھانے کے بعد آپ اس کو copy کریں اور اپنی site کے اوپر ڈال دیں اگر آپ same to same copy کرتے ہیں تو آپ جو ہے site کے نیچے credit میں اس site کا link دے دیں جہاں سے آپ نے story اٹھائی ہے اس کے بعد جو cpc کی بات کی تھی cpc کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایلی collection جو ہے اس کو آپ نے لے کے جانا ہے google keyword planner میں صرف اتنا word جو ہے ٹھیک ہے اس کو google keyword planner میں لے کے جانا ہے اور وہاں سے آپ نے high cpc کے keyword نکال دیں اگر میں آپ کو دکھا سکھوں تھوڑا سا اس کی موسیقی 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 ہوگی یہاں پر گوگل کی ورڈ پلینر کی بتا دیجئے گا اگر شو ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہے اچھا یہ جو ہے نیم آپ نے یہاں پر وہ لکھ دیا جس کی سٹوری تھی اور یہاں پر آپ اس کو کنٹری کو سلیکٹ کیجئے میں یہاں پر یونائٹڈ سٹیٹس کر لیتا ہوں ہم اپنے آرٹیکل میں یونائٹڈ سٹیٹس کے سی پی سی والے کی ورڈ ڈالتے ہیں تو کیا اس کے ہمیں ملتے ہیں کی ورڈ آئیڈیاز میں جائیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو جہاں سے یہ آ رہا ہے بی بی کیلی چھے سو انیس اس کا ہے مطلب آپ یہ والا کی ورڈ ڈال سکتے ہیں اس طرح کہ آپ کو اس لسٹ میں یہ سکسٹی ایٹ کی ورڈ ہیں آپ اس کے لسٹ میں سے جو اچھے بیڈ والے کی ورڈ ہیں ان کو نکال لیں اور ان کو اپنے آرٹیکل میں جیسے میں نے بتایا کہ سینٹر کے اندر یہ میں نے اس پر بیڈ پہ کلک کیا ہے سیجیسٹڈ بیڈ پہ کلک کیا ہے تو یہ آپ کے پاس کی ورڈ آ گئے ہیں دوبارہ سی کلک ہو گیا ہے یہ آپ پاس سارے اس کے اس کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کی ورڈ آ چکے ہیں جو کہ ہائی سی پی سی کے ہیں آپ نے انہائی سی پی سی کی ورڈ کو کیا کرنا ہے اپنے آرٹیکل کی بارڈی میں کہیں پر تین سے پانچ ان میں سے کی ورڈ جو ہیں کسی پیرا گراف میں آپ نے وہ ایڈ کر دینے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سی پی سی جو ہے وہ اچھا ملے گا وہی وائرل بلوگنگ کے اندر تو یہ تو تھا جی آپ کا جو question تھا کہ کس طرح سے سی پی سی آپ اچھا لے سکتے ہیں اب ایس پوچھے گا اگر یہ confusion clear ہے یا اس میں کوئی ہے اور اس پاملے کسی confusion ہو تو پوچھ لیں اس میں ایک پارٹ یہ بھی ہوتا ہے اس میں ملے سی پی سی پی سی پی ایک چیز اور ڈیپینڈ میں یہاں کرتی ہے کہ آپ کا ٹائفک کہاں گا ہے اور آپ کی نیوز کہاں کی اگر یو ایس کی نیوز ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس پر سی پی سی آٹومیٹیکلی انکریز ہوگا اگر انڈیا کی نیوز ہے میں نے اس لیے بتایا ابھی ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ سٹوری میں یہ کیسے کیورڈ جو ہے انکلوڈ ہوگا یہ تو ظاہر ہے اس ہی کے ہے نا کیورڈ تو اس میں سے کوئی نہ کوئی کیورڈ تو اس میں تین کیورڈ تو کم از کم insert ہو ہی سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے نہیں ہو سکتے تو ایک آدھی line آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں ایک چیز کا سوال یہ ہے کہ google موڈک کس کیورڈ کے بیس پر کیا بولتا ہے آپ کے آرٹیکل کو مارک کرے گا کہ اس سی پی سی پی سی پی سی پی سکو کیورڈ ملنا چاہیے دو پانچ کیورڈ لگائیں گے جو گوڈ کا جو لیٹیسٹ ہے وہ تو آپ کے ٹاپک پر کرے گا وہ پورا پیرا گراف ریڈ کرے گا اس میں سے ٹاپک جنریٹ کرے گا اور اس کو جب لگے گا کہ یہ کیلی کے ریلیٹڈ ہی ایک ٹاپک ہے تو اس کے مطلب جتنے اچھے کیورڈ اس میں ہوں گے اس ریلیٹڈ ایٹ دکھائے گا سی پی سی آپ کو تھوڑا اس سے بیٹر مل جائے گا اس کا پورا ریڈ آؤٹ ہوتا ہے وہاں پر کرام ہے اس کو ہر بعد سے ابھی اگر ویڈ اللہ تلوگی کے سے تر دیکھنے ہے اسمہ کام پی سی پہلے ہیں ڈیل کر اور کلام شیفر حق مل شخص موجود ہے ویڈبل ویڈ لوگم اپنے ایڈ خ spiritually تو وہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا ہے نیکس ٹائم کبھی نہیں یہ ایڈسنس کے لابہ بھی اب چار پہنے پلیٹ فرمز آ چکے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ بھی اچھی انڈنگ دے رہے ہیں اچھا دے رہا ہے آپ کا آؤٹ برین اچھا دے رہا ہے وہاں سے لے لیں اچھے ہیں تو ریف کنٹنٹ ایک بہت آسان میرے حساب سے وہ ہے وہ ایزیلی اپروف کر رہا ہے ملکل ہے لیکن وہ میرے خیال سے اچھے ریف کنٹنٹ کے لے یہ کہ رہا ہے بہت آسان لیکن سب کی اچھا یہ وہاں سے ہو چاہ چاہ آنEmilot اے لیا بہت آسانی اچھے ہیں آپ کو سب سے اچھے ہیں اس میں چیز جانکو Natasha یہ کوئی پوچھ رہا ہے جب میں یہ آسان بھی یہ سپیمنگ میں نہیں آئے گا یہ سپیمنگ تو نہیں ہے اگر آپ اسی ٹاپک کے ریلیٹیڈ کی ورڈز ڈال رہے ہیں تو وہ سپیمنگ میں نہیں جائے گا سیم وہی ٹاپک ہو اور اس کے ریلیٹیڈ کی ورڈز ہوں یہ ایک سٹوری ہے سٹوری میں اس بندے نے سیونڈ ہنڈرڈ ٹو ون تھاؤزنڈ ورڈز یا سکس ہنڈرڈ ورڈز لکھے ہیں اس میں آپ دو تین کی ورڈز نہیں ڈال سکتے سپیمنگ میں نہیں جائے گا اس میں اکثر لوگ اسی سے گھراتے ہیں کہ ہم کوپی پیس کنٹینٹ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بات کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ تو نیوز ہوتی ہیں جب ایک نیوز نہیں آتی تو اس کی ہزاروں سائیڈیں کوپی بنا رہی ہوتی ہیں اور صرف کریڈٹ دے کر صرف کام چلا رہی ہوتی جو سائے ٹرافک گیر رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں نا ارتکویک آیا ہے تو ارتکویک کا سب کے پاس ایک ہی وائرل سٹوری ہوگی اور کوئی اپنے سے تو نہیں لے کے آئے گا تو جس سٹی میں آیا ہے اس سٹی کے ٹائٹل سب کے پاس آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اگر ایک بند ہے پوچھ رہا ہے کہ اگر ایڈسنس آلریڈی ہو تو وہ یوز کر سکتے ہیں اگزیکٹلی آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا ایک سوال جو بہت بڑے دیر سے جلتا ہے مجھے لگنی ہے یہ خوب خاص سوال ہے لیں گے پھر میں لے رہا ہوں کہ یہ ڈیجیرل انسپاریشن سے ریلیمنٹ کی ویب سائیڈ ہے تو اس پر وائرل کنٹینٹ کوئی جس ستا ہے ڈیزائننگ ڈیویلپمنٹ کے ریلیٹیڈ میں کہا تو کوئی کنٹینٹ نہیں ہوتا جو وائرل اس سے ریلیمنٹ ہوگا شاید ڈیزائننگ ڈیویلپمنٹ کے ریلیٹیڈ تو چیزیں وائرل بہت کام ہیں ہاں جو بودے ہیں کچھ وائرل سٹوریس بن سکتی ہیں بنت میں کہتے ہیں کچھ ایرل منٹ کے ریلی خارشریوں ، ڈیویلپمنٹ کویٹا چند واپراہ verf covenant کی صرف ایک ہے ک interactive آگے پڑھیں نمبر ٹھیک ہے ابھی ہم نے ایک پلیٹ فارم ڈسکس کیا ہے بس سمو ٹھیک ہے ابھی صبح میں نے ایک status update کیا تھا کہ google پر second جو ہیں وہ 40,000 on average 40,000 searches on average پر second google کے اندر تو اس کا پر دے کے اندر billions of searches ہیں تو وہاں سے اگر آپ کوئی وائرل چیزیں نکالنا چاہیں کہ لوگ آج کے دن میں کیا سرچ کر رہے ہیں آج کے دن کے اندر کونسی چیز trending میں ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کے اوپر آپ article لکھ دیں اور اس کو آپ لوگ social media پہ لے جائیں تو you will get some exposure exposure آپ کو کیوں ملے گا کیونکہ لوگ اس پہ search کر رہے ہیں اور ایک mindset بن چکا ہے لوگوں کا جو online اس وقت بیٹھے ہیں دنیا میں جو بندہ google پہ یا ان چیزوں پہ search کر رہا ہے ان کا mindset ہے جو آپ google trend کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیا search کر رہے ہیں اور آپ اس چیز کے اوپر ایک article دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ اس کو curate کر سکتے ہیں آپ google سے search کر کے different site سے اس keyword کے related data ڈال کے ایک article بنا کے اس کو social media پہ sharing کر کے اس کو viral کر سکتے ہیں تو google trend کے اندر جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو link ہیں یہ بھی آپ کو دے دیے جائیں گے یہ google trend میں شاید آپ نے یہ پہلے بھی view دیکھا ہو اس کے اندر آپ کو real time میں google searches دکھا رہا ہوتا ہے اور یہ searches دکھا رہا ہے کہ پوری ورلڈ کے اندر جو ہیں لوگ کیا search کر رہے ہیں کونسی terms جو ہیں اس وقت real time میں search ہو رہے ہیں آپ یہاں سے دیکھیں گے کہ جو search repeat ہو رہی ہیں بار بار یا آپ کسی ایک search کو یہاں سے پکڑ لیں اور اس کا پھر جا کے trend میں دیکھ لیں خود سے google trend کے اندر جا کے search کو دیکھ لیں کہ یہاں سے آپ دیکھیں اگر یہ ہے یہ ظاہر ہے football match ہے تو this is a viral thing اب یہ آپ کو اس کا keyword مل گیا کہ یہ چیز search ہو رہی ہے اس کی story آپ کو مل گئی guardian کے اوپر ہے اور بھی ہے story کو پکڑو اس کو rewrite کرو یا اس کو ایسے ہی پکڑ کے اپنی side پہ ڈالو اور وہاں سے آپ traffic generate کریں جا کے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جی google trend کی مدد سے آپ کس طرح سے viral topics کو نکال سکتے ہیں اور آپ کو trending چیزیں کیسے مل سکتے ہیں تو یہ real time میں سارے کا سہرہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ golden state warriors آ رہا ہے یہ بھی آپ کا اسی کا ہے leap کا یہ ہے یہ اس کی news پڑھی ہے different جگہوں پہ اس کی news پڑھی ہوئی ہیں USA today پہ بھی ہے تو آپ کے پاس یہ اس کی آگئی topic آگیا کہ یہ ان لوگوں نے 73rd win کر کے record place کیا ہے تو آپ یہ جو ہیں اس طرح سے different topics کے اوپر آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اگر آپ country specific کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے وہ والی country دیکھ سکتے ہیں first کریں میں یہاں سے جاتا ہوں netherlands میں تو netherlands میں یہ چیزیں سرچ ہو رہی ہیں اس وقت ٹھیک ہے منچسٹر united آپ دیکھیں بار بار لوگ سرچ کر رہے ہیں اور منچسٹر united ظاہر ہے یہ چل رہا ہے سوکر کا تو اس کا آپ کو trend مل رہا ہے تو آپ کو یہاں سے topics مل جائیں گے اور اس کی news وغیرہ مل جائیں گی تو یہ تھا آپ کا کہ google trend سے آپ کس طرح سے viral content ideas generate کر سکتے ہیں اور پھر google search میں سے وہ والا content piece اٹھائیں اور اس کو آگے پہ rewrite کر کے اس کو share کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے ایک نیٹ ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے ابھی تک discuss کیا ہے کہ بس سموں سے آپ لوگ کیسے نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں google trends میں اور real time کے اندر آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں لوگ جو چیزیں search کر رہے ہیں آپ ان کو جو ہے اپنی سائٹ کے اوپر ڈالیں ان کو اپنی سائٹ پہ ڈال کے آپ لوگ جائیں ریڈٹ کے اوپر اس لنک کو submit کریں facebook میں share کریں facebook میں different groups جو ہیں sports related اگر آپ نے link ڈالا ہے تو sports related groups میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں وہاں سے آپ traffic generate کر سکتے ہیں سکرین آپ کو آ رہی ہے سب کو سکرین آپ کو آ رہی ہے سب کو سکرین آپ کو آ رہی ہے سب کو سکرین آپ لوگوں نے دیکھ لی تھی دیکھ لی تر میں ٹھیک ہے اچھا اس کا link جو ہے وہ میں send کر دیتا ہوں ویسے وہ آپ ان لوگوں کو دے دیجئے اور اس کے بعد ایک اور سائٹ ہے جس سے کافی اچھے آپ کو ideas content کے ملتے ہیں کہ کون کون سا content اس وقت پوری پوری online community کے اندر وائرل ہیں یہ ایک ایسا platform ہے جو کہ میرا most favorite ہے یہ popular urls popular urls میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کون کون سی picks وائرل ہیں کون کون سی videos وائرل ہیں کون کون سی news وائرل ہیں مطلب ایک بہت بڑا platform ہے ان لوگوں نے سب کچھ cover کیا ہے تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو content ready made content مل جائے گا جو کہ آپ لوگ اپنی screen کے اوپر ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے site ہے pop urls.com pop urls کے اوپر جو کہ latest stories ہوں گی وہ ساری کی ساری یہاں پر publish ہوں گی اگر آپ اس کو دیکھیں یہ اس کے کچھ sections بنے ہوئے ہیں کہ dig کے اوپر dig.com پہ کیا ہے verse کے اوپر کون کون سی story وائرل ہے آپ یہاں سے stories اٹھائیں اور اس کو اپنے اوپر لگا دیں بلوگ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیا کیا آ رہا ہے اس پر ریڈٹ پہ کون کون سی story وائرل ہو رہی ہے یہ سارے ریڈٹ کی stories آ رہی ہیں اور اس کے بعد flickr کے اوپر کون سی pics وائرل ہیں آپ ایک image gallery post بنا سکتے ہیں جس میں آپ یہ ساری pics ڈال دیں اور یہ ظاہر ہے لوگ اس کو like کر رہے ہیں share کر رہے ہیں ان pics کو social votes مل رہے ہیں اس لئے یہاں پہ show ہو رہی ہیں کہ کون کون سی pics وائرل ہو رہی ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ہفنگٹن پوسٹ کے اوپر کون کون سی stories وائرل ہو رہی ہیں meta filters پہ یہ ساری کی ساری sites آ رہی ہیں youtube کے اوپر کون کون سی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں آج کے دن کے اندر ٹھیک ہے google news میں کون سی stories وائرل ہیں بس فیڈ کے اندر کون سی stories وائرل ہیں تو یہ ایک بہت بڑا آپ کے پاس asset ہے content کا آپ اس میں سے کسی بھی story counter آ سکتے ہیں اور یہ ساری کی ساری وہ stories ہیں جو لوگ share کر رہے ہیں اور جو وائرل ہیں ٹھیک ہے جو top stories ہیں یہ 500 pics والے ہیں کہ ان کی کون کون سی pics وائرل ہیں تو بہت major platform ہے daily motion کی total اس کے اوپر آ رہا ہے کہ اس کی کون سی ویڈیوز اس وقت وائرل جا رہی ہیں تو شاید میں سارا کچھ بتا بھی نہیں سکوں گا اس platform کا it is very huge آپ اس کو جتنا explore کر سکیں کیجئے اور اس کو جتنا اچھے سے use کر سکیں کریں کیونکہ آپ کو اس میں ہر قسم کا topic ملے گا اور top کے topics ملیں گے آپ دیکھیں اگر کسی کا tech blog ہے تو 6 things the HTC 10 gets ٹھیک اب HTC 10 کا میرے خیال سے مجھے بھی نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ وہ کیا چیز ہے لیکن یہاں سے آپ کو اس کی ایک story مل گئی ہے جو latest trending ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اس کے اوپر اپنے site پہ article ڈال سکتے ہیں تو اس میں بہت major platforms ہیں Life hacker بھی ہے Life hacker کی کون کون سی stories وائرل ہیں Onion کی کون کون سی ہیں تو وائرل بلوگنگ کرنا اب آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اگر آپ ان platforms کو use کریں اور یہاں سے صرف stories اٹھائیں اور ان کو اپنی sites پہ لگا دیں جی او ایس آپ کا کیا خیال ہے اس platform کے بارے میں یہ تو میرے بھی بہت زیادہ نیا تھا یہ کہ میں نے تو یوز نہیں کرتا اس کو کھائے لیکن یہ کہ بہت آؤٹسینڈنگ platform میں اس کو ایکسپلور کر رہا تھا تو اگر اس کے اندر ایک اور چیز کی جا سکتی ہے میرے صاحب سے کہ میں چھوڑا سے ایک پوائنٹ کروں کہ بھئی اگر جیسے آپ نے میکرو نیچ ایک بلوگ بنایا اور آپ کی آپ کا آپ کی جو ہے مثال کے طور پر آپ بھائی ایکوہ میک ہے بلکل ایسی ہے یہ جتنے آپ کے پاس سامنے یہ سٹوریز جتنی آرہی ہیں یہ already viral stories ہیں آپ نے یہاں سے اس کو اٹھانا ہے اور اپنی سائٹ پر ڈال رہا ہے اور بہت سے لوگ ابھی کچھ questions آرہے ہیں کہ پیسے آپ کیسے hunt کریں گے بھائی آپ لوگ اس کو monetize کرو گے monetization platforms ابھی ہم نے discuss کی ہیں outbrain ہے tabula ہے اس کے اندر different platforms ہیں adsense اب سے پہلے ہیں اگر کسی کے پاس adsense نہیں ہے تو media.net tabula outbrain content ads different platforms ہیں کسی پہ بھی جا سکتا ہے اس کا کوئی issue نہیں ہے جب آپ کے پاس traffic آنا شروع ہو جائے گی وہاں سے اس کو monetize کر سکتے ہیں جس مرضی platform سے کہیں اس میں ایک اور ایڈ بھی چھوٹا ہے buy sell ads جو ہے اچھا بلکل ہے buy sell ads بھی ہے بلکل ہے وہ تو یہ آپ جب google میں لکھیں گے نا کہ google adsense alternatives اور اس طرح لکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گے بہت ساتھ لوگوں نے اس کے اوپر article لکھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں سے بہت سارے اور platforms مل جائیں گے جو بھرک کر رہے ہیں لیکن میرے خیال سے اگر آپ media.net اور outbrain اور tabula ان پہ ہی چلے جائیں تو یہ بھی بہت اچھے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ ایک site بنائیں اور site کو جب آپ کو traffic ملنا شروع ہو جائے then آپ ان platforms پہ جا کے sign up کریں یہ نہیں کریں یہ domain hosting لیں ایک brand لیں اس کے پر دو تین stories ڈالیں اور جا کے sign up کر دیں وہ کبھی بھی آپ کو approval نہیں دیں گے first you have to show them some traffic کچھ authority ان کو دکھاؤ گے کہ بھائی میرے پاس یہ traffic آ رہی ہے اور مجھ کو monetize کرنے نہیں تو آپ کو monetization آپ کی allow کریں گے کسی ground پہ stand کیے بغیر آپ جب sign up کے لئے جاؤ گے then you will face the rejection اچھا جی اس کے بعد جو ہے یہ platform آپ کے لئے enough ہوگا وائرل stories کے لئے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں میرے پاس یہاں پر جو میں discuss کر سکتا ہوں اچھا جی اس کے بعد جی جو نیکس ہے وہ ہے ترین ڈالائزر ترین ڈالائزر بھی ایک ایسی سائٹ ہے جو کہ ریال ٹائم میں اس کا پیج ریفریش ہوتا رہتا ہے اور آپ کو وائرل stories یہ آپ کو انٹرنیٹ سے جتنی بھی وائرل stories ہیں ان کو one by one یہ آپ کو دکھاتا ہے ٹھیک ہے اب ترین ڈالائزر.com کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں اور ترین ڈالائزر کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ یہاں پر دیکھیں ترین ڈالائزر میں تو most trending on the web right now کے ویب کے اوپر اس وقت کون کون سی stories جو ہیں وہ trend کر رہی ہیں تو یہ آپ پاس stories آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ stories آ رہی ہیں ان کے links آ رہے ہیں وہ ویڈیو ہے یا وہ کیا چیز ہے جو content ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے اس میں ویڈیو mention ہے جو کہ اس نے بتایا ہے ٹھیک ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اس story کو پکڑیں اس story کو rewrite کریں اور یہاں سے آپ اس کو social media پہ جا کے اس کو viral کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور اچھا platform ہے جو کہ trending stories اس کے اوپر ہے اس میں آپ کو different قسم کی stories ملیں گی آپ کو entertainment کی, sports کی, tech کی, news کی وہ ساری کی stories جو ہیں وہ real time میں آپ کو update کر رہا ہوگا جیسے یہاں پہ اس نے بتایا ہے found 9 minutes ago ٹھیک ہے یہ اس کو 9 minutes پہلے ملی ہے یہ story یہ بھی 9 minutes پہلے ملی ہے یہ والی 22 minutes ago ملی ہے تو جو بس سمو کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو latest trending ہے وہ 2 hours ہیں تو بس سمو آپ کو 2 گھنٹے میں viral stories دکھا سکتا ہے کہ جو 2 گھنٹے پہلے ہوئیں ہیں لیکن یہ tool جو ہے جو کہ free ہے وہ آپ کو 9 minutes پہلے کی viral story بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ free tool ہے اور آپ کو اس سے بہت اچھی stories اور بہت اچھی ideas مل سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا final ہے وہ trend alia ہے trend alia کا جو ہے focus of marketing جو ہے وہ twitter ہے کیونکہ trend alia جو ہے وہ twitter کے hashtags کے اوپر کام کرتا ہے ڈھوڑا confirm کیجئے گا جی screen show ہو رہی ہے تو ڈھوڑا اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں trend alia کے اوپر آپ کو hashtags میرے ہیں کہ کون کون سے hashtag trend کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹویٹر کے اوپر جتنے بھی ہیش ٹیگ ہیں ان کو ٹرینڈنگ آ رہی ہے آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ نے کس کنٹری میں دیکھنا ہے آپ نے ورلڈ وائٹ دیکھنا ہے آپ یہاں سے کوئی ایک ٹیگ کو پکڑیں اور اس ٹیگ کے اوپر آپ لوگ جو ہے ایک پوسٹ بنائیں جیسے یہ کیپٹن امریکہ پریمیر ہے میں اس کے اوپر جاتا ہوں اب یہ جو کیپٹن امریکہ پریمیر ہے اس کے اندر ہیش ٹیگ اس کا وائرل ہوا تھا 12 اپریل کو ابھی بھی اس پہ کچھ نہ کچھ ٹیفک آپ کو مل جائی لیکن جب آپ ریال ٹائم میں اس کو میں کافی ڈاؤن جا کے دیکھا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو یہ کیپٹن امریکہ کی پکچر لگا کے اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دیں گے اور اس ہیش ٹیگ کے ساتھ اس کٹیگری میں آ جائیں گے جب آپ اس کٹیگری میں آئیں گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو کلک کریں گے تو اس ہیش ٹیگ سٹریٹیجی سے آپ ٹریفک جنریٹ کریں گے اپنے بلوگ کے لیے اپنے ویب سائٹ کے لیے وائرل نیوز کے لیے آپ اس مووی کا کوئی ایک والپیپر کوئی ایک پکچر یا ایک میم جنریٹ کر لیں آن لائن میم جنریشن ٹول ہے آپ پکچر کے اوپر کچھ ورڈنگ لکھ دیں یا وہ canva.com ہے canva canva.com اس سائٹ پہ جائیں اس جو ہے روبرٹ کی کوئی پکچر پکڑے ہیں اس کے اوپر کسی کا کوئی ڈائلوگ لکھ دیں اور اس ہیش ٹیگ کے اندر آپ آگے فال کر جائیں اور اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ریال ٹائم ٹریفک ملے گی ٹویٹر سے تو ٹرینڈ ایلیا ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کو جو کہ ٹرینڈنگ ہیش ٹیگز ہیں وہ دکھاتا ہے اور اس ہیش ٹیگ کی مدد سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنا کونٹینٹ جنریٹ کر کے ان ہیش ٹیگ کو ٹویٹر کے اوپر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے آپ کو ٹریفک ملے گی تو یہ بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کو وائرل بلوگنگ کرنے کے لیے آپ نے اگر ٹرینڈنگ یوز کرنی ہے تو یہ تو تھی جی ساری چیزیں ہمارے جتنے بھی پلیٹ فارم تھے اگر اس کو ریفرش کریں کوئی نئی سٹوری ملی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس یہ نئی سٹوری تھی لیورپول کی لیکن ابھی اس کے پاس اس مووی کی آ چکی ہے انیمیشن اڈاپشن فلم ہے اس فلم کی اس کے پاس وائرل سٹوری آ چکی ہے جو کہ 5 مینٹس پہلے ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایک اور 5 مینٹس پہلے اسی ویب سائٹ کی سٹوری اس کو ملی ہے یہ نرڈس ڈاٹ کام سے ملی ہے اس کو اور یہ اس کو انڈیوائر ڈاٹ کام سے ملی ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں سائٹ ایک ہی سٹوری کو ڈال رہی ہیں اور اس نے دونوں سائٹ کی جو وائرل تھی ٹاپ وہ آپ کو دونوں دے دی ہیں آپ ان دونوں کا کونٹینٹ مرج کر کے ایک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریال ٹائم میں آپ کو ریال سٹوریز دے رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو وائرل کیسے کرنا ہے آپ نے اس کونٹینٹ کو جو شیئر کرنا ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ فیس بک کے اوپر شیئر کر رہے ہیں تو فیس بک میں ہمارا لاسٹ ویبینار جو ہے جو کہ اویس نے آپ کو فیس بک مارکٹنگ جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتائی تھی اس کے اندر آپ نے اس کو ایز ای ویڈیو اگر کونٹینٹ کو شیئر کرنا ہے تو آپ کریٹیو سا تھم نیل بنا کے اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس کو وائرل کر سکتے ہیں آپ بہت لو انگیجمنٹس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کو 0.0001 ڈالر پہ ایک ویزٹر مل جائے گا تو اس طرح کی جو ساری کی ساری فیس بک کے اوپر کیسے وائرل کرنا ہے وہ آپ ہمارا لاسٹ ویبینار دیکھیں کیونکہ اویس نے کیا تھا فیس بک مارکٹنگ کے اندر مارکٹنگ کے اوپر اس کو پوری ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے آپ کو کیسے کونٹینٹ کو کرنا ہے اس کے بعد جو موسٹ جو ریلیٹیڈ ٹرینڈنگ کے لیے پلیٹ فورم ہے وہ ریڈٹ ہے ریڈٹ کے اوپر جا کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو بھی اپنا آرٹیکل ری رائٹ کیا ہے اس کو ریڈٹ کے اوپر جا کے پٹ کر دینا ہے ریڈٹ میں جو بھی آپ کی انٹرٹینمنٹ کی کیٹیگری ہوگی میں اگر یہاں پہ آپ کو دکھا سکوں میرا کوئی اورڈ یہاں پہ یوزر نیم باسپورڈ ہے تو بلکل ایک ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر آ چکے ہیں ریڈٹ کے اندر آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ پہ سامنے یہ کیٹیگریز آ رہی ہیں جیسے یہ ابھی ہماری ایک سٹوری تھی اس کو موویز میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ یہاں پر آ رہی ہے فرسٹ لک کے والی جو ہے یہ مووی کی ہے نا آپ اس سٹوری کو آکے ریڈٹ میں آئیں گے اور ریڈٹ میں آکے موویز والے سیکشن میں آئیں اور یہاں پر آکے آپ اس سٹوری کو سب میٹ کردیں اس لنک کو اسی طرح سے آپ پکس میں بھی جا سکتے ہیں آپ پکس میں جائیں اور پکس میں جا کے آپ اس کی جو ہے ایک پک بنائیں اس کی اسٹوری کی جیسے یہ فرسٹ لوگ کی پک ہے آپ اس کو یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں سبمیٹ این ایمیج آپ ایمیج سبمیٹ کر دیں اگر ویڈیو ہے تو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال کے آپ یہاں پہ اس کو سبمیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے کیا ہوگا کہ آپ کی جب سبمیشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اپ ووٹس چاہیے ہوں گے اور اپ ووٹ لینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وائرل بلوگنگ میں جب آپ ایک ٹیم بنا لیں گے فرس کریں ہمارے ویبینار میں جتنے اٹینڈیز ہیں ان میں سے اگر 50% لوگ بھی اس کو سیریس لے کے ایک ٹیم بنا لیں اور سب کے سب ایک ریڈٹ پروفائل بنا لیں ایک بندہ لنک پبلش کریں باقی 40 بندے یا 30 بندے اگر اس کو اپ ووٹ کر دیتے ہیں اپنے اپنے ڈیفرنٹ آئی پی سے تو اس کی سٹوری جو ہے وائرل ہو جائے گی اگر وہ نیو میں آ جائے گی اگر میں اس کو نیو میں جاتا ہوں اب نیو کے اندر رائزنگ میں چلو چلے جاتے ہیں نیو تو ابھی پبلش ہو رہی ہیں رائزنگ وہ سٹوریز ہیں جن کو اپ ووٹس کچھ نہ کچھ مل چکے ہیں اور وہ رائزنگ میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اوپر جاتا ہوں یہ کسی نے ایمیج لگائی گیا ایمیج کو 267 ویوز ملے ہیں ٹھیک ہے 267 بندے ریڈٹ سے ہی صرف اسے ایک پکچر بھی آئے ہیں اگر آپ نے وہ میم کی پکچر یا کوئی اور پکچر لگائی ہے یہاں پر جیسے میں نے ابھی وہ پاپ یوریلز میں آپ کو دکھایا تھا پکچر کا سیکشن یہ سیکشن ہے اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک پکچر لگائی ہے اور یہاں پر پکچر کی ڈسکرپشن کے اندر یا نیچے ڈسکرپشن میں آپ نے اپنا ویب سائٹ کا لنک دیا ہے تو آپ کو ٹریفک بھی ملے گی آپ نے اپلوڈ چاہیے یہاں پر کرنی ہے لیکن آپ نے ڈسکرپشن کے اندر امیج کی ڈسکرپشن میں اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دینا ہے اور وہاں سے آپ کو ٹریفک بھی ملے گی جتنے 267 بھیوز ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 60% یا 50% لوگ آپ کے لنک پر بھی کلک کریں آپ وہاں پر لکھ سکتے ہیں to see more awesome pictures like this click this link تو آپ اس طرح کی کوئی call to action ویڈنگ وہاں پر لکھ سکتے ہیں جس سے آپ کے پاس وہ visitor convert ہو جائے تو یہ ہے method آپ کا اس کو وائرل کرنے کے لئے کہ ریڈٹ کے اوپر آپ آئیں گے اور ریڈٹ پر آکے آپ اپنا لنک پبلش کریں گے اور وہاں سے پھر آپ اپ ووٹس لے کے سٹوری کو وائرل کریں گے second جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ traffic generation کے لئے آپ نے facebook کے اوپر شیئر کرنے ہے facebook marketing کے لئے webinar دیکھیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ ایک نیا tool آپ لوگوں کو دے رہے ہیں that is called mass planner mass planner کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے mass planner میں آپ کو بہت زیادہ automation دے دی جائے گی کیونکہ وہ ہم لوگ next webinar میں بھی اس کو تھوڑا اور discuss کریں گے deeply کہ mass planner کے اندر آپ total social media automation کر سکتے ہیں آپ linkedin کے group join کر سکتے ہیں facebook کے groups میں جا سکتے ہیں google plus کے اوپر آپ links لگا سکتے ہیں google plus کی communities میں جا سکتے ہیں آپ نے کوئی story وائرل کرنی ہے تو آپ google plus میں جائیں اگر میں یہاں پر open کروں plus dot google وائرل کر سکتے ہیں اوکے cancel یہاں پر میں آگے ہوں نا google plus کے اندر تو آپ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اپنا link یہاں پر آپ کو communitys وغیرہ search کرنی ہے google کے اندر first کرو تو ہمارا topic ہے movie کے related کیا چیز آتی ہے movie کے related آپ کے پاس یہ different قسم کی آپ کے پاس آ رہی ہیں communities وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کیا کریں گے ان communities کے اوپر کسی ایک یہ movie reviews community ہے یہ book my show ہے movie lovers ہے movie lovers میں میں جاتا ہوں آپ اس community میں آ کے join کریں اس کو اور اپنا جو آپ نے link بنایا وہ یہاں پر لگا دیں ٹھیک ہے اور آپ کو کیا ہوگا کہ اس community سے بھی users آپ کے پاس آئیں گے آپ کو traffic ملے گی تو اس طرح سے آپ google plus میں different communities میں جائیں اور ان communities میں جا کے اپنا link لگائیں اور آپ کو وہاں سے traffic generate ہوگی ویس دیکھیں کوئی questions ہیں تو اس پہ چاہوں گا چاہوں گا چھوٹی یہ ہے کہ یہ جو آپ نے social sharing کی بات کی نہیں social sharing جو ہے یہ ہمارے یہ ملٹیپل پلیٹ فرم پہ کام کر سکتے ہیں نہ کریں ریڈٹ کے اب ٹویٹر کا میں ہمتے ہیں بتایا ہے نا بھی یہ ہیش ٹیک سے ہیش ٹیک میں کیا بلتے ہیں ملک پرٹیکولر ہیش ٹیک ہوتا ہے اس کے ریلیونٹ لوگ آتے ہیں سرچ کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ووٹنگ کا حساب کتاب ہوتا ہے جس جتنے یوزرز ہیں جتنے یوزرز ہیں وہ اپنے سارے کے سارے لوگ ٹویٹر پروفائل بنا لیں سب کے سب گوگل پلس پہ آ جائیں سب کے سب جو ہیں وہ ٹمبلر پہ ریڈٹ پہ آ جائیں تو جب ایک بندہ لنک لگائے وہ اپنا پوسٹ کا لنک دے دے کہ یہ میرا ٹویٹر پہ میں نے ٹویٹ لگائی ہے سب جا کے اس کو فیوریٹ کر دیں یہ سب اس کو ریڈویٹ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا وہ وہاں پہ رینک کر جائے گا یہ چیز ہے تو اس کے اندر میرے حساب سے میرے جو مشہورہ یہ ہی ہے کہ صرف جو لوگ بہت ہی سیریوس ہونا ان کو کریں اور بہت سیریوس ہیں اور ان کو کریں اور جو اپووٹس مقارا نہیں کریں ان کو اس کی چھوٹی سی فیز بھی رکھیں تاکہ اس چیز کے انداز آؤ میں یہ بہت یہ لگ میں کر چکا ہوں یہ چیز تو مجھے انداز آیا کہ لوگ کتنا نون سیرس لیتے ہیں اور چیز کو اپلائی نہیں لیتے ہیں میں یہ بولوں بھائی 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 دس لوگ آئیں بیس لوگ آئیں کچھ فیز پانچ یا ایک ہزار جس پہ ہم ان کو میس پلینر بھی دے دیں فری میں اور ساتھ ان کو پلیٹ فارم دے دیں جس کے اوپر سب سیریز جو بھی ہیں وائرل بلوگ میں جوائن کر لیتے ہیں اگر لوگ اس کو یس کریں گے تو کر لیتے ہیں مجھنی جائرسی بات ہے جو ہم ہوگا یا کوئی اور ہوگا دوسائی بات ہے اس کو اپنی اپل لگا کے ان سب چیز کو منیج کرنا ہو یہ آسان گام نہیں تو اس وقت سمجھا رہو صرف وہی لوگ آئیں جو اچھے ملت چاہتے ہیں کہ مجھنی اب سٹینڈ کر سکے وہ لوگ پر سائیڈ میں ہو جائیں جو لوگ روزانہ نہیں آتے پہ نون اکٹی ہیں سرحی ہے اب کوئی 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 ایک سوال کہ can one person join different niche communities from one google profile and shared links in them multiple communities کا پوچھیں exactly you can do that you can join 100 communities 50 communities depending آپ کتنے اندر اپنی ایفٹ کو لگاتے کتنے communities لگاتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں آپ کر سکتے اب AdSense پہ لوگ بار بار پوچھیں copy paste content اس کا issue نہیں ہے جب آپ viral content ہیں then کوئی issue نہیں ہے دوسرے content کیلئے ضرور issue ہے paid traffic کے source جس سے اچھا اچھا مذہبہ traffic آج ہے pay traffic دیکھیں اگر facebook پہ آپ کرتے ہیں جیسے آپ نے last time بھی ان کو بتایا تھا facebook chif traffic لے سکتے ہیں لیکن viral blog میں جو میں نے دیکھا ہے google plus twitter tumblr reddit اگر آپ ان کو کر لیں تو آپ کو بہت traffic مل جاتی آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہاں پھر انشاءاللہ اس چیز کو discuss کریں کہ مزید ان سارے platforms کو جو لوگ مزید انٹرسٹڈ ہیں پر یہ کہ ابھی اور سوال ہیں آہ کہ اس میں تو نہیں آئی آپ نے بات کلیر کر دی گوگل کیا تو کوئی penalty نہیں ہوتی اچھے tumblr سے کیسے ٹرافک لے تا نیو نہیں نہیں ہے آہ tumblr کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کا topic ہے جس طرح سے آپ برینڈ بنایا اس طرح کا بلوگ بنائیں گے tumblr کے اوپر اور وہاں سے آپ tumblr کے اوپر اس کو شیئر کریں گے اپنی جو بھی story ہوگی tumblr پر شیئر کرتے جائیں گے اور tumblr کے اوپر جو جب لوگ جا اس مینیمم کتنا ٹیفک ہونا چاہیے فور اپلیکیشن آف ڈیفرن پلیٹفورم مللہ جیسے آؤٹ بین وغیرہ کے لئے کتنا مینیمم ٹیفک پہ پہنچ جائے تو اس کو اپلائی کریں کچھ زیادہ ٹیفک مانگتے ہیں کچھ ایسے پلیٹفورم ہیں جو کہ آپ کو 2,000 پلس وزیٹس پہ بھی آپ کو approval دے دیں اگر آپ ایک دن میں 2,000 وزیٹس رکھ مینیج کر لیتے ہیں تو آپ کو وہاں سے approval مل سکتی ہے اور جو ہے کچھ اگر آپ ایڈسین سے کر سکتے ہیں اس میں تو آپ کو issue نہیں ہے باقی جتنے پلیٹفورم ہیں اگر آپ سائٹ کو کوئی نہ کوئی سٹیٹس آ رہے ہیں ٹریفک کے تو آپ کو دے دیں گے approval اس میں issue نہیں انسٹراغرام کا پوچھ رہے ہیں بلکل انسٹراغرام پہ بھی آپ کر سکتے ہیں انسٹراغرام میں ہیش ٹیگرام آپ یوز کریں ڈیفرنٹ ہیش ٹیگرام ورہاں سے آپ اپنی سوشل ڈریفک گوگل آنے والے سالوں میں اور آرگینک ٹریفک پریفر کرے گا پہلے سوشل ٹریفک کو پینلائز کرتا تھا اب جائے گوگل میں نہیں پینلائز نہیں کرے گا پینلائز سے issue نہیں ایسا دیکھیں میں نے وہی چیز بتائی پتہ کیا issue ہے ہماری مارکیٹ میں confusion سائٹ بناتے ہو یا گولف کے اوپر سائٹ بناتے ہو جو آپ گولف کے اوپر سائٹ بنا لیتے ہو پریمیم پیجز لے ٹریفک پر ٹریفک ڈالتے ہو پریمیم پیجز مہین ہو گیا what is the reason is that وہ ایسی story نہیں تھی جو کہ سوشل میڈیا پر اتنی سائٹ ہے کوئی ایک مائکرو نیچ سائٹ ہے یا کوئی ایک نارمل سی سائٹ ہے اس کے اوپر ٹریفک پر ٹریفک بھیجی جا رہے ہو ظاہر ہے وہ تو آپ پینالٹی پڑے گی اس کے اوپر وائرل میں ایسا کچھ نہیں سٹمبل اپون کا کچھ ٹریفک کا بتا ہے اسٹمبل اپون کافی وائل ٹرافک بیچتا ہے یا اسٹمبل اپون پر بھی ایسی اپورٹ ہیں جیسے اس پہ ہیں ریڈی پر ظاہر ہے اس کے بھی میں نے لاز ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا پہلے ویبینار میں بھی کہ آپ کو سٹمبل اپون کے بھی گروپس ہیں جہاں سٹمبل لنک ڈالتے سٹوری کو وائرل کرنے کے لئے دوسرے لوگ آکے اس کو بوست دیتے ہیں اس اس سٹمبل اپون میں چھوٹی تکنیک ہے اگر کوئی اپلائے کرنا چاہے تو پسند کو یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ content واقعی میں بہت ارہا وائرل ہے سو لوگوں میں پچاس لوگوں نے آپ استمبل کر دیا کیا ہوا کہ ایک بلاغ بہن جائے گی ہر کی ایمیل اور وہ فورن بلاس ہو جائے کوئی ٹرائے کرنا چاہے اس تمبل پون یہ ٹکنیک تو کر سکتا ہے یہ میرے کسی بندہ نے اس دیگی ہے یہ چیز ہے کہ لوگ جو ہیں ابھی نیو بندے آرہے ہیں ان کو انویسمنٹ کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں نہیں تو ہمارے پاس بہت سے ویس ہیں ویس کسی کریدنے ہیں اور فیس بک پہ کسی ویس لینے سوشل کاؤنٹ ابھی انویسمنٹ آنے سوشل 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 کچھ ریویی نیٹ کر لیں اس کے بعد آپ جائیں لگائیں پیسے اچھا اچھا پوچھ رہے ہیں ٹائم کیا ہوتا ہے ٹائم جو ہوتا ہے جب وہ اپنے ڈیسک پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آہا سلیپنگ آرز میں تو آپ سٹوری پبلش سنینہ کریں گے آپ اپنے دن میں تو نہیں پبلش کرو کہ ان کی رات ہو تو آپ کو ایسا ٹائم فریم رکھنا ہے جس ٹائم وہ بندر ڈیسک پہ بیٹھا ہو تمبلر کے اوپر جب آپ بلوگ بلوگ مناتے ہیں اور آپ ڈیفرنٹ بلوگ کو جا کے فالو کرتے ہیں اور میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ سر وہ تو فالو بیک نہیں کرتے اسی طرح گوگل پلس میں جا کے لوگوں کو فالو کرتے رہتے ہیں اور پھر مطابق 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 چاہیے آپ نے بتا جی کہ اپورٹ پیڈ ملتے ہیں تو ایک سوال آگیا کہ پیڈ کان سے لے لیں فائیور سے لے لیں بھائی ملتے ہیں لیکن ہم تو فری آبوینتی پروائید کے لے اسکی نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو بول رہے ہیں کہ آپ لوگ آپ پس میں دو 20 سب ووڈ پانچ ڈالر کے خریدتے ہو تو آپ کو بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ ساٹھ ساٹھ ستر ستر اپورڈ ایک دوسرے کو دے دو اس میں کیا پرائی ہے سب کو ٹریفک ملے گی سب کو ورننگ ملے گی اچھا مزردار سوال ہے سوال سارے ایسی ہی ہو رہے ہیں سوال نہیں آرہا کوئی جو وائرل ورگنگ کہتا ہے میں ہاتھ ٹائمنگ کا تو اس پہ جانا ہوتا ہے کیونکہ جب نیوز آتی ہے تو ہر کوئی چوکرنا ہو جاتا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نیوز آگئی ہے تو ٹائمنگ کا کوئی اس میں اس کی بات نہیں کر رہا وائرل نیوز جس وقت لائی ہوئی ہے آپ نے اس وقت اس کو پوسٹ کر دینا ہے یہ جو فالو اپس اور فالو بیکس کا اور اپورٹس کا پوچھ رہے ہیں اس کے ٹائمنگ کا میں تھوڑا بتایا مجھے تو ری رائٹ کے لئے کوئی solution بتا دے ورڈ اے آئی 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 آئیڈ کر لیں تو رائٹ کے لئے ورڈ اے آئی آئی آئیڈ کر لیں ہم لوگ انشاءاللہ کر دیں گے پر نیکس مانت کے لئے ورڈ اے آئیہ کافی پریمیوم ٹول ہے سیونٹی ڈالر پر مانت پر وہ ہم لوگ اینشاءاللہ آپ لوگ کو دے دیں گے نیکس میں اپنے آئی پی اچھا یہ ایک اور سوال ہے کہ کافی بڑی بڑی سائٹس ہوتی ہیں تو ان کے سامنے ہم کمپیٹ کیسے کر پائیں گے وہ سب کی سب شیئر کر رہی ہوتے ہیں تو ہم اپنی آرڈینس کیسے بنائیں گے یار میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اندر 50,000 لوگ ایک سیکنڈ میں سرچ کرتے ہیں کیا وہ سارے ان تین سائٹس پہ جا رہے ہیں اب میں اس کا ایک کیس اب کو چھوٹا سا بتا رہتا ہوں کہ یہ جب ہم نے پہلا ویبنار کیا تھا اس کے ویبنار کے بیچ میں ایک جنرکہ میں بتایا تھا اس نے فوٹبال کے ریلیمنٹ گریڈٹ میں پوست رینڈنگ ہو رہی تھی تو اس نے کیا کیا گیا اسی اس کو ملے پر ٹائٹل کو اٹھایا اس کو ریہیش کیا ملے پر ری فریس کیا اور وہ آبیل پریجیا اور اس کے اسی بقے پانچ سو سارس ویڈرڈ تو اس کی ویب سائیڈ پر آگئے اس میں کیا موشکلتا ہوں اس میں کچھ بھی نہیں ہے میں وہ ہی تو کہتا ہوں آپ لوگ کو ایک confusion ہے یہ confusion اس وقت دور ہوگی جب آپ اس کو action لیں گے جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے آپ اس کو reddit پر لے کے جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی یار traffic ہے ابھی آپ نے traffic دیکھی نہیں ہے تو آپ لوگ کو confusion ہے کہ یہ work کرے گا بھی کہ نہیں تو this is working اچھا گوگل پینلائز نہیں کرے گا پینلائز کونی پینلائز اس ویہا سے نہیں کرے گا وہ زائر سی واہر ہے وہ ہم آپ کو credit دے رہے ایک بندے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے یہ کور پھر سوال آیا تھا بالکل میں نے ایک دونوں option دیں ہیں آپ ایک تو اس کو rewrite کر کے unique کر کے publish کر دیں second اگر وہ story viral ہو رہی ہے تو آپ پاس time نہیں ہے rewrite تو آپ اس کو as it is publish کر کے نیچے credit دیں اس میں کوئی براہی نہیں ہے last time o west نے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ express tribune پورے پورے article ڈال کے نیچے credit دے دیتا ہے تو وہ تو issue نہیں ہے لوگ کر رہے ہیں اس کو google نہیں کرے گا آپ کو punish ماس پلینر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلا ویمنار ہمارا ہوگا اس میں پوری طرح کی دیٹیل ہوگی انسان پہلے تو مینول جو ہیں لوگ بنائیں اپنا اپنا سب کے سب لوگ اپنے اپنے پروفائل بنائیں پھر ہم لوگ اس کو decide کر لیتے ہیں جو بھی entry fee اس کی رکھنی ہے اور second جو ہے mass planner ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں وہ اسی fee میں ہوگا جو پانچ سو مہینے کی رکھیں گے ہم لوگ پانچ سو یا ایک ہزار پر منت آپ لوگ دیں گے وائرل بلوگنگ کے لیے اس میں آپ لوگوں کو mass planner ہم لوگ فری میں دیں گے صاحب کہ آپ لوگ اس کو access کر سکیں اپنے جتنے social accounts ہیں وہ سب کے سب آپ manage کر سکیں گے ایک سوال ہوا ہے کہ indexing جو ہے وہ late ہوگی اگر ہم continuously copy paste content ڈالے تو میرے خاصل سے یہاں پہ indexing کا تو کوئی تازل ہوگی ہے ہمیں چاہیے ہی نہیں ہمارے لئے google ہے ہم تو کچھ اور کر رہے ہیں چلے wb fan machine میں میری بات سنیں google index کر دے اس کے میرے بانی نہ کریں تو enjoy کریں ہم تو google کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے بغیر بھی ہم لوگ جیت سکتے ہیں صحیح ہے اچھا یہ سوال ہے کہ wb fan machine میں free دیں گے ساتھ میں جب آپ وہ دیں گے جب group میں anti دیں گے اچھا یہاں لے لے نا ٹھیک ہے اچھا یہاں لے لے نا ٹھیک ہے اچھا یہ کوئی وہ ہوگا بندہ جو member نہیں ہے ابھی member نہیں ہے اچھا کہ یہ ایک اور جوال ہے کہ word AI جو ہے وہ rewrite کس طرح کرتا ہے کچھ اس کے بارے مکارے اس کی سائنس جو اگر آپ نے سمجھ نہیں ہے تو how it works پہ جائیں اس کو دیکھ لیں جو ہے اس کے اندر synonyms ہوتے ہیں بلکہ یہ ویس سے پوچھیں ویس رائٹنگ کرتی ہو بتائیں والے آئے میں بسکری ہوتا کہ بھائی کہ سمپلی آپ کا کنٹینٹ بھاتا ہے اور اس کو ری فریس کرتا ہے ری فریس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو میں پرو بیبل ورڈ ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں ری فریس مل لے ان کی سندرین ملاتا جیسے ہی ورڈ ڈالتا ہے اور جو باقی سندرین ہوتا اس کو پر آگے پیشے کردی اس میں کیا ہوتا ہے آپ پوری دنسوں کا رلائے نہیں کرسے اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے کیا بلتے ہیں تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا ریڈ بھی کرنا پڑتا ہے ہندی آئیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس پر ٹوی ٹوی ریلائے کر جاؤ کوئی بھی سپننگ ٹول ایسا نہیں ہوتا جو پر آپ ریلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے بعد کوئی ریلائیٹر ہے میں بتاتا ہوں اس کا اوہیں سوڑو اس کو بس اس کو قتم کریں وہ ایڈیا یہ آپ یہاں یوز کریں ہم لوگ آپ کو آر ڈی پی میں دے دیں گے اس کی ایکسیس اس میں پورا آرٹیکل ڈالیں وہ اس کے سینونیم اور اس کی فریز اس کو ری فریز کرے گا سینونیم سینج کرے گا لیکن گرامر کو کچھ نہ کچھ وہ ڈسٹرپ کر دے گا آپ کو اس کو تھوڑا مینویل ریڈ کر کے گرامر سیٹ کرنی ہے اگر آپ گرامر لی کا اکاونٹ بنا لیں اور گرامر لی آپ کے لیے سارا کچھ آٹومیٹک لی کر دے گا آپ کو کچھ کچھ سے نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سیمپل سا سلوشن ایک یوزر نے ایک اچھا ایڈیا دیا ہے کہ جو لوگ پاکستانی کمیونٹیس میں رہ کے کام ہونا چاہتے ہیں وہ ان کا سوال ایک طرح سے مجھے بھی اچھا ایڈیا لگا کہ پاکستانی ڈراماز آج کل پڑے وہ چل لیں وائرل چل لیں ان کو وہ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یا پھر ان کی سٹوریز یا پھر ڈیفرنٹ ان کے ان کے ان کے کلائم ایکسس اور اس پر کنٹینٹ ڈالیں تو کیسا رہے بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ آج جو ڈرامے لگنے ہیں اگر آپ ان کا سرچ کریں تو وہ آلڈی ڈیکس ہیں بہت سی جنتہ کر رہی ہے یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں پہلے سے ہی اور نیچے اپنے بلوگ کا یوریل دے رہتے ہیں وہ ڈراما دو دن بار لگنا ہوتا ہے لیکن آج وہ ڈراما لگ چکا ہوتا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کے اس بلوگ کا لنک ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ڈراما پبلش ہوگا جس دن وہ لگنا ہے تو یہ چلتا ہے یہ کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ہم کسی کی ویڈیو اپنے کونٹینٹ پہ ڈال سکتے ہیں جی بلکل ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو لوگ یوٹیوب کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں اپنے بلوگ میں کھیلتے ہیں وہ گیم کوئی بنا نہیں کرے گا بلوگ میں آپ جتنی مرضی ویڈیوز لگائیں کسی وائرل ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی ایشو نہیں ہوگا بلکہ آپ کو گوگل زیادہ آثوریٹی بھی دے گا آپ کا وزیٹر انگیج بھی زیادہ ہوگا اور آپ کا بلوگ بھی جلدی انڈیکس بھی ہوگا اور اس کی فرکنگ بھی اچھی ہوگا اچھا اب دیکھیں اب سوال جلدی کر لیں تاکہ ہم ہم انڈ اپ کریں اچھا ٹائم ہو گیا اچھا 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 اپرووال پہ سوال نہ پوچھ اکرا رہا ہے ابھی ابھی اچھا اپرووال پہ نہ نیانا چاہتے ہیں جو وائرل بلوگنگ سے ریلیونٹ سوال ہیں تو جلدی سے پوچھ لیں پھر مانا وائنڈ اپ کریں پھر انشاءاللہ اگلے ویبنار کی بھی بات کریں گے اگلے ویبنار میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے منیج کرنے ہیں اکاؤنٹس اور میس پلینر کو کیسے یوز کرنے ہیں آٹومیشن کے لیے جمچیر بھائی آپ کا سوال ہو چکا ہے مہدہ آپ اور سن لے گا اچھا وائرل بلوگنگ کے لیے کوئی اچھی سی تیم ریکمینڈ کرنے ہیں بھائی موٹس کی کچھ بھی وائرل کونٹنٹ کے لیے لیں موٹس کی کچھ بھی وائرل کونٹینٹ کے لیے لیں تین کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا موٹس کی ایک سوال اس کو یہ کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اس تین کے اندر اور اگر ویزٹر آ رہا ہے امیجز ظاہر ہے اپٹیمائزیشن پر تو ویبنار نہیں ہے لیکن تھوڑا سا یہ بتا رہتا ہوں کہ امیجز ہمیشہ کمپریس یوز کریں ٹھیک ہے image optimizer کوئی نہ کوئی use کریں WP smush it plug-in use کریں lazy load plug-in use کریں اس سے کیا ہوگا کہ جب page scroll ہوگا اس کے ساتھ ساتھ images load ہوتی جائیں گی lazy load اور smush it یہ آپ کو اس طرح سے فائدہ دیں گی اگر آپ وہ use نہیں کریں گے plug-ins تو آپ نے 15 images ڈالی ہیں اپنے block کے اوپر تو 15 کی 15 load ہونا شروع جائیں گی چاہے user ابھی اوپر ہی کھڑا ہوا ہے تو آپ کو اگر وہ plug-in use کریں گے جیسے جیسے scroll کرتا جائے گا تو وہ load ہوتی جائیں گی تو اس سے آپ کا speed up ہوتا جائے گا بلاغ تو بلاغ experience اچھا رکھیں user کے بھی جی اور کیا پوچھا ہے ویس اچھا ایک سوال کافی valid ہے میں تو وہ include کنا چاہیے کہ آپ نے ایسے بس سنو یا دوسرے platform پر دکھایا ہے کہ already ایک چیز میں facebook shared اور twitter آ چکے تو بندہ ہماری کیوں چیز share کرے گا یا آپ تو idea لے رہے ہو بندے ختم تو نہیں ہوئے وہ جو دس ہزار بندہ تھا وہ امریکہ میں وہ ہی دس ہزار تو نہیں رہتا اس کے علاوہ بھی رہتے ہیں تو ان کا بھی وہی mindset ہوگا کیونکہ وہ امریکہ میں ہے اس لیے وہ آپ کو وہ بھی share ملے گا وہ issue نہیں ہے وہ جب ایک story viral ہوتی ہے ایک specific country ایک specific age group اور ایک specific mindset کے اندر تو related mindset اسی country کا وہ بھی اس کو like کرے گا تو آپ نے ان کو target کرنا ہے میں آپ کو اس کی میں اس کی hint میں دے چکا ہوں پہلے کی کیا بلے کہ جب بھی آپ آپ ڈاپک جب کر رہے ہو تو اس کو ری فریز بھی کر ستا ہے آپ ڈاپک آپ ڈاپک لی وہ نہیں لگا رہے ہوگے جو آلریڈی آ چکا ہے آپ کو ری فریز کرو گے آپ ڈاپک لی یہ نہیں ہوگا کہ بھائی کہ اگر شاہر رفیز یا ترائیڈ اللہ کہہ ریٹائے ہو جائے تو وہ ریٹائیڈ لگا ہوگا تو آپ اس کو ری فریز کرو گے بریکنی نیوز شاہر رفیز آپ ایسا کچھ لگا ہوگے آپ اس کا پاپک لی نہیں کرو گے تو وہ جو آپ کی والی پر بندہ آئے گا وہ آلگ ہوگا اور جو دوسرے والے کے پاس آئے گا وہ بندہ آلگ ہوگا تو یہ فرق مجھول بلکل بلکل ابھی ایک بندے کا بھی آیا ہے محمد ارشاد کے نام سے کہتا ہے just want to update a real time result i took action now اس نے ابھی action دی ہے اس نے اب post publish کی ہے اور اس کو 10 10 plus ریال ٹائم ویزرٹس آ رہے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر ریڈٹ سے ابھی ہمارے ویبینار کے اندر اس بندے نے یہ جو کچھ بتایا ہے اس کے اوپر action لیا ہے اس نے ریڈٹ پہ جا کے link publish کیا ہے story کا اور اس کو 10 ویزرٹس پر سیکنڈ مل رہے ہیں ریڈٹ سے تو یہ ہے کہ آپ کو ریال ٹائم میں بھی سکسس سٹوری بھی الحمدللہ مل گئی ہے اس کی جوٹ لگا دے نہیں اس کی سکرین تو نہیں اس کی سکرین آپ لگا دوں کیونکہ آپ پاس یہ وینڈو آ رہی ہے questions کی محمد ارشاد کے نام سے رکا ہے وہ میرے پاس آ رہی ہے فیس بک پہ ہمارے گروپ میں پوسٹ کر دیں تو سب کو اور مزید موٹیویشن بھی مل جائے گی جو ہمارے نئے لوگ سکرین بڑے ڈڑے میں میرے اب لگ keep in mind one thing کہ اب اس کے پاس support نہیں ہے جب اس کے پاس supports ہوں گے آپ ایک دوسرے کو encourage کریں سپورٹ کریں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ ٹریفک لے سکتے ہی اسی چیز سے اچھا plugin کا نام repeat کر دے گا وہ images والا کوئی پوچھ رہا ہے WP smush it lazy load lazy load CDN use کرنے سے کوئی فرق پڑھتا سائٹ بلکل content delivery network content delivery networks use کریں max CDN اگر پاس پیسے ہیں use کریں سوال اسی کے کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے بننا پہ ہم wind up کرتے ہیں آپ اس کو اور انشاءاللہ امید ہے کہ جتنے بھی لوگ آنے بارے دیکھیں گے اور آپ سب دیکھ رہے آپ سب ٹھیک ہے کہ آپ کی جو stories ہیں انشاءاللہ شیئر کریں گے اور آپ سب بھی اگلی story پہنڈ راتا ہوگا یار کافی تو میں بتا جکا ہوں نہیں ہوتا کام کرو اب اگلی بار سٹیم پیپر میں لکھنے کے دینا پڑے گا ریٹن فیکس نمبر سب دے دیں تو میں بیج دوں گا فیکس سب کو شاید اس کے بعد بھی کوئی وائیلیشن آجائے اچھا کوئی سوال ہے تو اگلے ساعت سیکنڈ باندہ ممدر آجائے اگزیکٹ اگزیکٹ جو بندہ بہت insist کررہے ایڈسنس کا اس کا کچھ کردو ہوگیا وہ آپ نے کرنا اگل اچھا جی اس ویبینار کی recording ملے گی جی ضرور ملے گی آg وائیل بلو بلو بتا دی تھوڑا سا یہ کوئی بلنہ آجے سب ان کو جو بھی پوچھ رہے ہیں اچھا اچھا جن کو چاہیے وہ کائنلی نام بھائی سے پرائیوٹلی کانٹیک کر لیں وہ آپ کو نا نا مجھ سے نہ کرو یار اتنے پی امز کا میں کروں گا بھائی میرے پاس نہیں ہے اچھا کوئی بات نہیں ہے چلے اس کا بھی کوئی کوئی سالویشن انشاء اللہ آنے والے دنوں میں نگاہر لیں گے کیا کہ یہ solution ہے جو لوگوں نے جو ایک اینکلو کو بھائی نہیں کیا بھائی میں ان کو ایسی آر ڈی بی کے نام سے گریب سا ہمارا ایک چھوٹا سا اشیان ہے ہمارے لاسٹ ریبینارز بھی آپ کو گروپ میں مل جائیں گے بلکہ اس کو میں کہوں گا کہ وہ پن کر دیں گے آپ کو گروپ کے اندر ہمارے لاسٹ ریبینارز بھی اور گوگل کا جو ٹرینڈ والا لنک ہے یہ جتنے ٹرینڈنگ لنکس ہیں یہ سب کے سب بھی آپ کو مل جائیں گے گروپ کے اندر بلکہ اویس جتنے گروپ میں بھی دے دیں اور باقی بھی آپ دے دیں مطلب ان کو ای میل بھی کر دیں سب کو اگر ان کو پریزنٹیشن میں جو جو لنکس ہیں وہ دے دیجئے چلے میں آپ ایک کام کریں گے نا آپ پیزنٹیشن جب ہم لوگ ریکارڈنگ دیں گے آپ پیزنٹیشن کر دے گا میں آپ کو پیزنٹیشن دے دوں گا وہ اپلوڈ کر دیجئے گا وہ سب کو مل جائے سب کو مل جائے گا چیک ہے جن دن میں پیز پی کی بھی آئی ڈی پی کی وہ انشاءاللہ ہم کو مل جائے گی کوئی مشہو نہیں ہے یہ کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے کبھی کا آئی ڈی پی جنریٹ کرنے میں اور باقی بھی مسروف یاد ہوتی ہیں تھوڑے تھوڑے مسروف بندے بھی ہیں بھائی تھوڑا سا ہمیں سپیس بھی دیا کریں انشاءاللہ ہم لوگوں نے لیا ہے بیک نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی پائن دیا گئے سوال کمپلیٹ ہے آپ کو خوش ہوں گے کہ ہم نے ایک گھنٹے زیادہ ویبنار کر لیا سب کی گلات دی کہ ایک گھنٹے سے کم ویبنار ہو زیادہ اور ہمیں کوشن کا ٹائم نہیں ملتا انشاءاللہ امید کیے کہ اس بار ساری کی ساری کر لیا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی اگلے ویبنار تک بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں میں آدھیں مجھ کو انام بھائی کو ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ